السلام علیکم my dear brothers and sisters عویس اقبال صاحب نے 21 question اسلام پر کیے ہیں انہوں نے اس سے پہلے بھی 33 question کیے تھے جن کا جواب ان کو کیسر راجہ صاحب نے دے دیا اپنی ویڈیو میں لیکن اب ان کے 21 questions کا جواب ہم دیں گے ان کو counter کریں گے ہم ان پر کوئی personal attack نہیں کریں گے بلکہ جو انہوں نے 21 question کیے ہیں ان کو ہم logically اور philosophically answer دینے کی کوشش کریں گے اور آپ ان question سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ایثیسٹی کی عقل کتنی کام کرتی ہے تو چلتے ہیں پہلے question کی طرف میرا پہلا سوال اسلام سے یہ ہے کہ اسلام بھائی یہ بتائیے کہ اگر فرشتے انسان کا روپ دھار سکتے ہیں جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کاہن کا امتحان لینے کے لیے دھارا تھا تو نور کو بشر میں تبدیل کرنے کے لیے light soil interaction کی مابادت طبیاتی توجیح علماء کے پاس کیا ہے تو علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ حضرت جبریل اگر بقول آپ کے نور سے بنے ہیں light سے بنے ہیں photon سے بنے ہیں تو photon جو ہے light جو ہے کس طرح سے اس physical body کا روپ دھار سکتی ہے یہ میرا آپ سے exact question ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان کے question سے آپ ان کی عقل کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو ان کے question کا conclusion یہ ہے کہ light یعنی نور کس طرح سے physical form میں change ہو سکتا ہے یعنی جبریل علیہ السلام تو ایک نور ہے وہ کسی انسان کی شکل کیسے لے سکتے ہیں لیکن عویس اقبال صاحب یہ بہت چھوٹا question ہے کہ ایک نور یعنی ایک light کس طرح سے physical form میں آ سکتی ہے کس طرح سے physical form میں change ہو سکتی ہے اس سے بھی بڑا question یہ ہے کہ ایک ڈنڈا کس طرح سے ہائیوان کی شکل اختیار کر سکتا ہے اس سے بھی بڑا question یہ ہے کہ ایک liquid آپ جیسی atheist کی physical form میں کس طرح سے evolve ہو سکتا ہے یہ اس سے بھی بڑے question ہے لیکن میں آپ کے question کا جواب دوں گا کہ فرشتے یعنی نور کس طرح سے physical form میں change ہو سکتے ہیں سب سے پہلی بات کہ فرشتے خود بخود change نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی مرضی سے change ہوتے ہیں اللہ کی حکم سے change ہوتے ہیں اور فرشتے metaphysical being ہے جو physical اور spiritual realms کے درمیان travel کرنے کی قدرت رکھتے ہیں اور ان کے لئے اللہ نے یہ ممکن بنایا ہے کہ ضرورت کے وقت وہ اپنے شکل اور form تبدیل کر سکتے ہیں اور وہ بھی اللہ کی ہی قدرت سے نہ کہ وہ ان کے اندر خود کوئی خاصیت ہے بلکہ اللہ کی قدرت سے وہ change ہو سکتے ہیں لیکن آپ تو اللہ کو مانتے نہیں آپ تو انسٹائن جیسے بھلاکڑ کی تھیوری کو مانتے ہو تھیوری of relativity جو ان نے دی e is equal to mc square scientism کو آپ follow کرتے ہو e is equal to mc square کو آج تک کوئی بھی refute نہیں کر پایا ہے اس تھیوری کو آپ مانتے ہو کہ energy matter میں change ہو سکتی ہے اور matter energy میں change ہو سکتی ہے اور یہ کیا مشکل بات ہے لائٹ نور فوٹون جائے وہ physical form میں change ہو جائے اس میں کونسی بڑے بات ہے اور انسان کی عقل محدود ہوتی ہے وہ ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتا فرشتوں کا یعنی نور کا physical form میں change ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ کے لئے کچھ بھی ممکن ہے ہم اللہ پہ belief کرتے ہیں نا آپ نہیں کرتے ہیں ہم تو کرتے ہیں نا تو چلتے ہیں ان کے دوسرے question کی طرف کہ آپ اکثر یہ کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے دین فطرت ہے دین فطرت ہے تو اگر اسلام دین فطرت ہے تو یہ ہمارے اندر پیدا ہونے والی فطری خواہشات کو گناہ کیوں قرار دیتا ہے میں جب چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ ازان سے دور بھاگتے ہیں وہ قرآن سے دور بھاگتے ہیں وہ نماز سے دور بھاگتے ہیں اور آپ کے تو دین فطرت نے بچے کو نماز پڑھانے کے لئے مارنے کی بھی اجازت دے رکھی ہے لیکن وہ موسیقی کے قریب جاتے ہیں وہ کھیل کوت کے قریب جاتے ہیں تو کیا یہ بچے جو ہیں دین فطرت کے اوپر پیدا نہیں ہوئے کیا یہ بچے انسانی فطرت کے مطابق پیدا نہیں ہوئے میرا آپ سے یہ سوال ہے عویس اقبال صاحب نے دوسرا کوشن یہ کیا ہے کہ اسلام فطری خواہشات کو گناہ کیوں قرار دیتا ہے عویس اقبال صاحب اسلام بالکل دین فطرت ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گناہوں سے محفوظ ہے دین فطرت انسان کا اصل نیچر ہے لیکن دنیاوی آثرات نفسانی خواہشات اور انوائرمنٹ ایک انسان کو گمراہ کر سکتے ہیں اور دوسری مثال آپ نے یہ دی کہ بچے ڈانس وغیرہ کی طرف جاتے ہیں نماز سے دور ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دین فطرت پر پیدا نہیں ہوئے ہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ہوش اور عقل ابھی فلی ڈیوولپڈ نہیں ہوئی ہو اسلام انسان کی فطری خواہشات کو گناہ قرار نہیں دیتا بلکہ ان فطری خواہشات کو حلال طریقے سے پورا کرنے کی وہ ٹیچنگز دیتا ہے اسلام انسانی فطرت کے اصل مقصد کو پاک اور بیلنس طریقے سے پورا کرنا چاہتا ہے اس لئے جو چیز گناہ قرار دی گئی ہے وہ انسانی نقصان سے بچنے کے لئے ہیں نہ کہ اسلام فطری خواہشات کو دباتا ہے اور بچوں کا کسی چیز کے قریب جانا یا اس میں دلچسپی لینا اس چیز کو فطرت کا حصہ نہیں بناتا فطرت سے مراد وہ نیچرل انکلینیشن ہے جو انسان کو اس کے اللہ کی طرف اور ہدایت کی طرف لے جاتا ہے تو چلتے آوے اس اقبال کی تیسرے کوششن کی طرف کہ کلام الہی کی یعنی قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے اللہ تعالی نے جو کہ ہمارے نزدیک ایگزیسٹ ہی نہیں کرتا اٹھائی ہے اب حضرت عبد الرحمن بن آف کو جب تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نظر بند کیا تو یہ ذمہ داری کسے آؤٹ سورس کی گئی اور کیوں حضرت عبد الرحمن بن آف کو تدوین قرآن کی مہم میں حضرت عثمان کی جانب سے شامل نہیں کیا گیا جنہیں سب سے زیادہ کلام الہی یاد تھا انہوں نے کہا کہ تدوین قرآن میں حضرت عبد الرحمن بن آف رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو شامل نہیں کیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرف سے وہ تو آپ نے کوششن سن ہی لیا لیکن ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے پہلی بات یہ کہ تدوین قرآن کا کام حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور میں شروع ہوا تھا اور اس ٹائم پہ شورا نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اس کام کے لئے چنا تھا حضرت عثمار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور میں پھر سے یہ کام شروع ہوا لیکن اس بار لوگوں کے درمیان قرآن کی تلاوت میں اختلاف کے سبب ایک فائنل سٹینڈرڈ ورجن بنایا گیا تاکہ ہر جگہ ایک ہی قرآن پڑھا جائے اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عربی زبان میں مہارت رکھتے تھے اور انہوں نے وحی کے لہجے اور نکتہی نگاری کا برابر خیال رکھا تھا اور یہ قوائد قرآن کی لکھنے میں انتہائی ضروری تھے اور اس کے لئے حافظہ بھی میٹر کرتا ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا حافظہ بہت اچھا تھا ان کو پورا قرآن یاد تھا انہیں قرآن کو صرف لکھا نہیں تھا بلکہ قرآن کو یاد بھی کیا تھا اور وحی کی تمام سٹیجز سے گزرے تھے تو اس لئے ان کا انتخاب کیا گیا اور آپ نے جو کہا کہ حضرت عبد الرحمن بن آف رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اس وقت نظر بند کیا گیا تھا یا قید کیا گیا تھا تو یہ آپ نے کہاں سے پڑھا تاریخ کی کسی کتاب میں نہیں حدیث کی کسی کتاب میں ہمیں نہیں ملتا آپ تاریخ کے تبریق کو اٹھا کر دیکھیں آپ تاریخ الخلفہ کو اٹھا کر دیکھیں اس میں ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی کہ حضرت عبد الرحمن بن آف اس وقت قید تھے تو آپ ہمیں بتائیں یہ آپ نے کہاں سے پڑھا اور اب آتے ہیں آپ کی چوتھے کوششن کی طرف اگلا سوال اسلام بھائی یہ ہے کہ منگولیہ اور تنزانیہ کے باسیوں تک آپ کے خالقے کائنات نے اپنی ہدایت پہنچانے کے لیے کیا اقدامات کیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے تو یہ بات سراسر جھوٹ ہے کیونکہ ہمیں تاریخ میں کسی بھی قسم کے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا کوئی سراغ نہیں ملتا ہے اور بمشکل پچیس چھبیس ستائیس جن کو آپ نبی کہتے ہیں جن کو آپ نبی کہتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں تو ان کے نام لیے جاتے ہیں منگولیہ اور تنزانیہ کے باسیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایت کا نظام کیا کیا سب کچھ کیا یہ آپ نے قیشن سن لیا اصل میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ جب کسی کی عقل کام نہیں کرتی تو اس کے لیے ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ جب اللہ عقل دے رہا تھا تو آپ کی عقل کہاں تھی اس وقت وہ گہاش چرنے گئی تھی اور یہ کہاوت ایتیس پر فٹ بیٹھتی ہے لیکن ایتیس تو اللہ کو مانتا ہی نہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کے عقل ابھی بھی گہاش چر رہی ہے جو انہوں نے کہا کہ منگولیہ اور تنزانیہ کے باسیوں کے لیے اللہ نے کیا ہدایت کا نظام کیا اور ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء جو آئے ہیں ان کا کوئی ہمیں ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں ملتا دیکھو اب اس بھائی منگولیہ اور تنزانیہ کے باسیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا نے ہدایت کا نظام کیا اللہ رب العزت نے قرآن میں سور فاتر آیت نمبر چوبیس میں فرمایا کہ ہم نے ایسی کوئی قوم نہیں چھوڑی جس میں ہم نے کوئی پیغمبر جس میں ہم نے کوئی نظیر یعنی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو تو ہو سکتا ہے منگولیہ اور تنزانیہ کہ اگر اس وقت لوگ تھے وہاں پہ آبادی تھی ہو سکتا اللہ نے وہاں بھی نبی بھیجا ہو ضروری تھوڑی ہے ہمیں اس کا ہسٹوریکل ایویڈنس ملے اور اگر اللہ نے آپ کی بات مان لیں اگر اللہ نے اس کی طرف کوئی نبی نہیں بنا کر بھیجا کوئی رسول بنا کر نہیں بھیجا تو امام صافی کا قول ہے کہ اگر اللہ رب العزت کوئی کتاب نہیں بھیج دے کوئی رسول نہیں بھیج دے کوئی نبی نہیں بھیج دے پھر بھی انسانوں پر یہ فرض تھا پھر بھی انسانوں پر یہ لازم و ملزوم ہوتا تھا کہ وہ اس کائنات میں گروہ فکر کر کے اللہ کو پہچانے وہ کیریشن کو دیکھ کر کیریٹر کو پہچان لیتے اور آپ نے کہا ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی نہیں آئے ہیں یہ ان کا کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں ملتا بلکہ آپ تو اس پر ڈیبیٹس بھی کرتے ہو ایویڈوشن پر حالانکہ اس کا بھی ہسٹوریکل ایویڈنس صحیح طریقہ سے نہیں ملتا بلکہ بہت ساری ایسی انشنٹ سیولیزیشن ہے جن کو ہم مانتے ہیں لیکن ان کا ہسٹوریکل ایویڈنس ہمارے پاس صحیح موجود نہیں ہے تو ہم کیوں مانتے ہیں ان کو ہمارا ایمان امبیاء اور رسولوں پر ہے نہ کہ کسی اگزیکٹ نمبر پر ٹھیک ہے چلتے ہیں آپ کے پانچویں کیوشن کی طرف آپ سے پانچویں سوال اسلام بھائی یہ ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک جنوں کی موجودگی کا واحد ثبوت سورہ جن ہے تو اس طرح تو پھر مکی ماؤس کی موجودگی کا واحد ثبوت جو ہے وہ پھر وارڈ ڈیزنی بھی ہو سکتا ہے وہ وارڈ ڈیزنی کے انیمیٹڈ کارٹون بھی ہو سکتا ہے لیکن بقول آپ کے کہ اگر جن ہیں اور اگر جن شعوری مخلوق ہیں تو ان تک نبی کیوں نہیں بھیجے گئے کیونکہ اگر تو جن شعور رکھتے ہیں اچھائی برائی کی پہجان رکھتے ہیں تو پھر ان کی بھی اصلاح کی ضرورت تھی تو یہ بتائیے گا کہ اگر جن شعوری مخلوق ہیں تو ان تک نبی کیوں نہیں بھیجے گئے اگر جن شعوری مخلوق نہیں ہیں تو پھر ان کے قبول اسلام کے اوپر آپ فخر کیوں کرتے ہیں یہ کیوں بتاتے ہیں کہ بہت سارے جنوں نے سورہ رحمان کی تلاوت سننے کے بعد اسلام قبول کر لیا اور یہ بتائیے گا کہ یہ جن رہتے کہاں ہیں یہ بتائیے گا کہ یہ جن کھاتے کیا ہیں اور اگر انسان اشرف المخلوقات ہے تو اشرف المخلوقات سے کم تر مخلوق جو جن ہے وہ انسانوں کے اوپر کس طرح سے حاوی ہو سکتی ہے اچھا ہمارے پاس جنوں کا واحد ثبوت صرف سوری جن ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تو ہم اس کو مان لیتے ہیں اس میں کونسی بڑے بات ہیں آپ اللہ کو نہیں مانتے لیکن ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اللہ کے کلام کو بھی مانتے ہیں کہ جن ایکزسٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ دنیا کے ایکسپیرینس سے ہر انسان سمجھتا ہے کہ جنات ہے وہ ایک الگ بات ہے اور آپ نے کہا کہ اگر جن شعوری مخلوق ہے تو اس کے لئے کسی نبی کو کیوں نہیں بھیجا گیا دیکھو انبیاء کا جو سلسلہ ہے جو تسلسل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کو پوری دنیا کے لئے نبی بنا کر نے بھیجا گیا بعض کو کسی قوم کے لئے بعض کو کسی شخص کے لئے بعض کو کسی قبیلے کے لئے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ تعالیٰ نے قانون بدل دیا اللہ رب العزت نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا لقب دیا پوری دنیا کے لئے نبی بنا کر بھیجا اور جنوں نے اسلام قبول کیا تو یہ اسی سلسلے سے تعلق رکھتا ہے اور جنوں نے جو اسلام قبول کیا وہ اسی سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کی نبی بنا کر بھیجے گئے تھے اور ہمیں اس پر فقر بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے جنوں کو مسلمان کیا تو اس میں ہمیں فقر نہیں ہوگا جن ایک شعوری مخلوق ہے لیکن ان کے پاس ایک کیریٹو تھنکنگ اللہ نے نہیں دی ہے وہ لکڑی کو ٹیبل نہیں بنا سکتے وہ ربڑ کو مویل فون نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے نا جن ایک شعوری مخلوق ہے لیکن کیریٹو تھنکنگ اس کے پاس نہیں ہے اور آپ نے کہا جن کھاتے کیا ہے پیتے کیا ہے رہتے کہاں ہیں تو ہمیں تو اپنے بارے میں نہیں پتا کہ ہم کھاتے کیا ہے بھئی شگر کا پیشنٹ الگ چیز کھاتا ہے تھائرائٹ کا مریض الگ چیز کھاتا ہے بکری گھاس کھاتی ہے شیر گوشت کھاتا ہے شیر گھاس نہیں کھا سکتا بکری گوشت نہیں کھا سکتی یہ ایک نیچر سسٹم ہے تو جن کیا کھاتے ہیں ہمیں اس سے کیا ہمیں تو اپنا نہیں پتا جن کیا کھاتے ہیں وہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے وہ ان کے لئے بھی کوئی نظام ہوگا ان کے لئے بھی کوئی چیز ہوگی لیکن اب ہم ان بے کفنا سوال میں لگیں گی جن کیا کھاتا ہے وہ کیا کھاتا ہے تو ہمیں تو اپنا نہیں پتا ہمارے انسانوں کے اندر اختلافات ہیں کھانے کی چیزوں کے اندر تو جنوں کے اندر کیا ہوگا وہ ایک الگ چیز ہے اور آپ نے کہا کہ اگر انسان اشرف المخلوقات ہے تو ایک جن کس طرح سے اس پر حاوی ہو سکتا ہے اویس اقبال صاحب صرف جن ہی نہیں اس سے بھی نیچلے درجے کی مخلوق جن کو ہم پاؤں سے بلکل مسل سکتے ہیں وہ بھی ہمارے اوپر کبھی کبھی حاوی ہوتی ہے بچھو ہمیں کاٹ دے تو وہ ہم پر حاوی نہیں ہوتا سامپ ہمیں کاٹ دے ہم مر جاتے ہیں وہ ہم پر حاوی نہیں ہوتا ایون کبھی چونٹی ہمیں کاٹ دے اس سے جو ہمیں الارضی ہوتی ہے تو وہ ہم پر حاوی نہیں ہوتی تو جنات ہم پر حاوی ہو جائیں اس میں کونسی بڑی بات ہے وہ تو اس سے بڑی لیول کی مخلوق ہے تو چلتے ہیں آویس اقبال صاحب کے چھٹے کوشن کی طرف اسلام بھائی آپ سے اگلا اور چھٹا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کے نزدیک جو اسلام ہے وہ رشت و ہدایت کا ممبا ہے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ اپنے آپ کو مکمل ذابطہ حیات کہتے ہیں تو آپ کے نزدیک واضح سیاسی نظام کیا ہے یعنی اسلام جو ہے وہ کس پولٹیکل سسٹم کو پسند کرتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جو خلافت قائم ہوئی اس میں عام مسلمانوں کی مرضی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا اور چھے سو باسٹھ ایسٹی میں اس کے بعد سے انبیوں نے اقتدار سنبھال لیا اور سات سو پچاس ایسٹی کے بعد اباسیوں نے اقتدار سنبھال لیا اور مسلمانوں کے اندر جو بادشاہت کا نظام تھا اس میں کم از کم ایک عام مسلمان کی مرضی کا تو عمل دخل نہیں تھا تو آج جو آپ لوگ پاکستان میں خاص طور پر اسلام کے ساتھ جمہوریہ لگاتے ہیں تو اسلام کے اندر جمہوریت کب سے شامل ہو گئی مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اگر اسلام کسی سیاسی نظام کے واضح خد و خال پروائیڈ نہیں کرتا ہے تو پھر آپ اپنے ملصب کو مکمل ذابطہ حیات کیسے کہہ سکتے ہیں اچھا اگر اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے تو پولٹیکل سسٹم میں عام انسانوں کا عمل دخل کیوں نہیں ہے اور ایٹسٹر 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 اسلام کس پولٹیکل نظام کو پروائیڈ کرتا ہے اسلام کس سیاسی نظام کو پیش کرتا ہے یہ کوششن ہے جو آپ نے سن لیا دیکھو عویس اقبال صاحب ہر بندے کا ریاست میں عمل دخل ضروری نہیں ہے انسان کبھی کبار غلط فیصلے کرتا ہے ایون کبھی کبار وہ غلط فیصلے سے ایسا رولر چنتا ہے جو ان پر برسوں تک ظلم کرتا ہے لیکن اسلام ایک ایسے سیاسی نظام کو پیش کرتا ہے جو بلکل یونیک ہے نہ ہی وہ بلکل ڈیموکریسی کی طرح ہے نہ ہی بلکل آٹوکریسی کی طرح نہ ہی وہ سیکلوریزم کو پیش کرتا ہے بلکہ اس کا ایک یونیک پولٹیکل سسٹم ہے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اسلام کس پولٹیکل سسٹم کو کس سیاسی نظام کو پیش کرتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کس سیاسی نظام کو پیش کرتا ہے سب سے پہلی بات اسلام جس پولٹیکل نظام کو پیش کرتا ہے اس میں شورہ ہونی چاہیے عام لوگوں کا دخل نہ ہو شورہ ہو بشورہ اس شخص کو چنے گی جو ان کا حاکم ہوگا ظاہر سے بات ہے وہ پولٹیکل ایکسپورٹ ہوں گے شورہ میں وہ کسی حاکم کو چنیں گے جو لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے گا اور دوسری چیز خلافت کا نظام ہونا چاہیے اور خلافت کے نظام میں بھی خلافت راشدہ ہمارے سامنے ایک آئیڈیل ہے ان کے سارے ایکسپیرینس ان کے ساری چیزیں وہ ہمارے سامنے ایک آئیڈیل کے طور پر یہ پولٹیکل سسٹم ہونا چاہیے اور تیسری چیز رول آف لاؤ کہ جو لاؤ بنیں گے وہ قرآن اور سنہ کے مطابق بنیں گے اور چوتھی چیز جسٹس اور ایکیونٹیبلیٹی یہ اسلام پیش کرتا ہے اور پانچوی بات کہ یہ بھی ختم ہونا چاہیے اور چھتی بات اسلام ایک یونیک پولٹیکل سسٹم کو پیش کرتا ہے اور ساتھوی بات آم لوگوں کا عمل دخل نہیں بلکہ جو ان کے ریپریزنٹیٹو ہے وہ فیصلہ کریں گے کس کو چننا ہے کیونکہ وہ پولٹیکل لائن کے بلکل ماہر ہوتے ہیں وہ پولٹیکس کے ایکسپورٹ ہوتے ہیں وہ کسی شخص کو چنیں گے بھئی یہ عدل والا معاملہ کرے گا جسٹس سے انصاف سے فیصلہ کرے گا تو اسلام اس پولٹیکل سسٹم کو پیش کرتا ہے اب آتے ہیں اویس اقبال صاحب کے ساتھویں کوششن کی طرف ساتھوہ سوال اسلام صاحب یہ ہے کہ جو لڑکے پیدا ہی مردہ ہوتے ہیں یعنی دیڈ باڈیز کے طور پر پیدا ہوتے ہیں ہسپیٹل میں ڈیلیوری ہوتی ہے ان کے بارے میں علماء کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ وہ جنت پہن جاتے ہیں وہاں ان کو جوان کر دیا جاتا ہے وہاں ان کے نام کون رکھتا ہے ان کے ختمیں کون رکھتا ہے اور کیا وہ لوگ صرف اور صرف اس وجہ سے جنت میں پہنچ گئے کہ جو لڑی ڈاکٹر تھی یا جو دائی تھی وہ اتنی ٹرینڈ نہیں تھی یا اس نے کوئی غلطی کر دی جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ کمپنسیشن کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ اپنی محنت کے نتیجے میں آپ کی خیالی جنت میں پہنچتے وہ کمپنسیشن کے نتیجے میں جنت مہنچے اچھا جو بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں وہ کس طرح جنت میں جاتے ہیں بچوں کا پیدا ہوتے ہی مر جانا اور ان کا جنت میں جانا یہ ان کی معصومیت اور بے گناہی کے سبب سے ہوتا ہے کہ وہ بے گناہ ہوتے ہیں اس لئے ان کو ڈائریکٹ جنت بھیج دیا جاتا ہے نہ کی کسی انسانی فیلیر یا ڈاکٹر کی گلتی کے نتیجے میں اور جہاں تک بچوں کے نام رکھنے کی جو بات ہے وہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے نام رکھیں بھئی پہچانے کیسے جائیں گے معاصرے میں ان کے نام رکھنے ضروری ہوتے ہیں تو وہاں ان کے نام رکھنے ضروری نہیں ہوتا ان کا خطنہ کرنا ضروری نہیں ہوتا اس میں خطنہ کرنے یا نام رکھنے جیسے دنیاوی عمل ان کی جنت کی انٹری کو افیکٹ نہیں کرتے اس لئے وہ کمپنسیشن کے نتیجے میں جنت میں نہیں جاتے بلکہ وہ اپنی معصومیت اور بے گناہی کی وجہ سے جنت میں جاتے ہیں کہ بھئی ان پر کیا گناہ تھا کہ ان کو جہنم میں یا کہیں اور ڈالا جاتا وہ تو بے گناہ تھے نا وہ پیدا ہوتے ہی مر گئے اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت پوشیدہ ہے کوئی بچہ تب تک نہیں مر سکتا کسی ڈاکٹر کے فیلئر کی وجہ سے جب تک اللہ نے اس کی موت نہ لکھی ہو اس لئے وہ کمپنسیشن کے نتیجے میں جنت میں نہیں جاتا بلکہ اپنی معصومیت اور بے گناہی کے سبب جنت میں جاتا ہے اور چلتے ہیں آویس اقبال صاحب کے آٹھویں کوششن کے طرف پھر میرا آپ سے آٹھویں سوال اسلام بھائی یہ ہے کہ آپ کی جنت کے اندر یکسانیت کا منوٹنی کا تدارک کیسے ہوگا صبح اٹھے نہر پر مو لگا کر شراب پی نہر پر مو لگا کر دودھ پیا حالانکہ گلاس بھی آپ پروائیڈ کر سکتے تھے اس کے بعد آپ نے سترہوروں کے ساتھ سیکس کیا انگور کھائے اور سو گئے پھر شراب پی پھر نوروں کے ساتھ سیکس کیا انگور کھائے اور سو گئے یعنی آپ کی جو خیالی جنت ہے اس کے اندر سوائے کھانے پینے کے اور سیکس کے انسانوں کی کریٹیوٹی کے لیے ان کی تینکنگ کے لیے کیا ایکٹیوٹیز ہے اسلام بھائی یہ ضرور بتائیے گا اس کوششن کا جواب دینے سے پہلے ہم یہ سمجھنا ہوگا کہ جنت کا تصور دنیا کے میٹریلسٹک اور فیزیکل پلیجر سے پرے ہیں اور آپ جنت کے اس پلیجر کو دنیاوی پلیجر کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں جنت صرف ایک انسانی لذات کی جگہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی قدرت اور انوارات کا ایک حسین تجربہ کرنے کی جگہ ہے اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جنت میں انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی تو صرف اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ جسمانی خواہش پوری ہوگی بلکہ روحانی اور اقلی خواہشات بھی ہے جنت میں انسان صرف اس فیزیکل پلیجر میں نہیں گھومتا رہے گا بلکہ اس کے پرے بھی کچھ چیزیں ہیں جنت میں بازار لگیں گے جنت میں کوئی شخص کھیتی کرنا چاہے کھیتی کر سکتا ہے یا ہمیں آدیث سے ساری چیزیں ملتی ہیں آپ کو یہ کس نے بولا ہے وہاں صرف فیزیکل پلیجر سے امامی گزالی نے اپنی کتاب ریوائیول آف ریلیجر سائنس میں لکھا ہے کہ جنت میں انسان روحانی اور ذہنی طور پر ہمیشہ ترقی کرتا رہے گا جنت ایک ڈائنیمک جگہ ہے جہاں ہر وقت جہاں ہر لمحے ایک انسان کو نئے تجربات ملیں گے تو یہ آپ کو کس نے کہا کہ صرف فیزیکل پلیجرز وہاں پر ہوں گی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا تو آتے ہیں ان کے نوے کوسٹن کی طرف میرا اسلام بھائی آپ سے نوہ سوال یہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اسلام کے بہتر فرقی ہوں گے جن میں اس سے اکتر جہنم میں جائیں گے تو جو بہترما فرقہ جنت میں جائے گا تو آپ لوگوں کے نزدیک آپس پر خود فیصلہ کر کے بتائیں کہ وہ کون سا فرقہ ہے جو کہ حق پر ہے اچھا مجھے لگا تھا کہ اویس اقبال صاحب خود ریسرچ کرتے ہیں خود لکھتے ہیں پھر یہ قویشن آگے کرتے ہیں لیکن جس حساب سے انہوں نے قویشن کیا مجھے لگتا ہے ان کو کوئی سکرپٹ پکڑوا دیتا ہے اور یہ صرف بولتے ہیں کیونکہ جس حدیث کا انہوں نے ذکر کیا وہ کرسچینٹی کے بارے میں ہے کہ ان کے اندر بہتر فرقے ہوں گے اور ان میں سے اکتر جہنم میں جائیں گے صرف ایک جنت میں جائے گا لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ میری امت کے اندر ترہتر فرقے ہوں گے اور اس میں سے بہتر جہنم میں جائیں گے صرف ایک جنت میں جائے گا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اور میرے صحابہ کی طرز پر زندگی گزاریں گے وہ جنت میں جائیں گے وہ الجماع یعنی جماعت ہوگی اس پر میں نے پوری سیریز بنائی ہے تو وہ کوئی فرقہ نہیں ہوگا کوئی سیکٹ نہیں ہوگا بلکہ جماعت ہوگی جو رسول اللہ اور رسول اللہ کے صحابہ کے طرز کے مطابق زندگی گزارے گا اب چلتے ہیں ان کے دسویں کوششن کی طرف میرا اسلام بھائی آپ سے دسویں سوال یہ ہے کہ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کے سامنے آٹھ سالہ بچے کو مار کر انسان کے پری ڈسٹنڈ ہونے پر مہر سبت کی پھر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کس بات کا امتحان لینے کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے کیونکہ حضرت موسیٰ نے جب حضرت خضر سے دریافت کیا کہ آپ نے اس آٹھ سالہ بچے کو کیوں مارا تو اس پر حضرت خضر نے جواب دیا کہ اس نے بڑے ہو کر اپنے ماباپ کو دکھ دینا تھا اس لیے میں نے اپنے علم کی وجہ سے جو مجھے میرے اللہ نے پروائیڈ کیا ہے میں نے اس بچے کو مار دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کا جد دعویٰ ہے کہ ہم نے انسان کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے وہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے اس فرضی واقعے کی روشنی میں جو کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے غلط ٹھہرتا ہے اس کوسٹین کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس کا ہسٹوریکل بیک گرونڈ سمجھنا ہوگا آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا کہا اس عیرہ میں جو یہ دور چل رہا ہے اس میں سب سے زیادہ علم والا کون شخص ہے ارد پر تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں اور ان کو یقین تھا کہ میں ہی نبی ہوں تو میں ہی ہوں گا تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ آپ نہیں ہو آپ کے علاوہ میرا ایک اور بندہ ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے خضر علیہ السلام تو اس کے بعد وہ سارے سفر ہوا ہے خضر علیہ السلام کی طرف تو جب خضر علیہ السلام کی پاس موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چل نہیں پاؤ گے اور مجھے کوئی question نہیں کرنا اگر میں کوئی کام کروں گا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کوئی question نہیں کروں گا تو انہیں جب بچے کو مارا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اس کو کیوں مارا تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو نہیں بولا تھا میں نے کیا کوششن نہیں کرنا انہیں کشتی تھوڑی اور کوششن کیا انہوں نے اس دیوار کو پھر سے بنا لیا تو انہیں اور کوششن کیے پھر خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ واپس جاؤ میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے اس بچے کو کیوں مارا تھا میں نے اس بچے کو اس لئے مارا تھا کہ وہ بڑے ہو کر ماں باپ کا نافرمان نکلتا اور اس بچے کی تقدیر ویسے ہی لکھی تھی کہ یہ خضر علیہ السلام کے ہاتھ مارا جائے گا اصل مقصد جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بتانا تھا کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ علم والے نہیں ہیں آپ کے علاوہ بھی کوئی اور علم رکھتا تھا اصل مقصد جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت تھی لیکن اگر آپ اس کے ساتھ جڑے گے کہ امتحان پھر کیسا ہوا یہ ایک سنسلسس قوشن ہو جائے گا تو اس ایک حادثے سے جو لوگوں کا امتحان ہے وہ ختم نہیں ہوتا اب آتے ہیں ان کے گیارویں کوئیسن کی طرف میرا اسلام بھائی آپ سے گیارویں سوال ہے کیا فرشتے صرف عربی بولتے ہیں نور کی زبان اوپر سے نیچے ہلتی ہے یا دائیں سے بائیں ہلتی ہے چار بڑے فرشتے جو ہیں آپ کے جبرائیل، اسرائیل، اسرافیل اور میکائل ان کے علاوہ باقیوں کے کیا نام ہیں کیا فرشتے آپس میں بھی گفتگو کرتے ہیں تو ان کو کوئیسن آپ نے سن لیا کہ فرشتے عربی کرتے ہیں ادھر ادھر زبان ہلتی ہے ایٹسٹر ایٹسٹر جو آپ نے سن لیا اویس اقبال صاحب فرشتے میٹا فیزیکل بینگ ہے وہ ایک گیر مادہ مخلوق ہے اس کو آپ دنیا سے ریلیٹ نہیں کر سکتے ایک میٹریلسٹک اپروچ سے آپ میٹا فیزیکل بینگز کو نہیں سمجھ سکتے اور آپ نے فرشتوں کی زبان کو مقید یعنی قید کیوں کر لیا کیوں صرف عربی بولتے ہیں عربی میں قرآن اترا کیونکہ نبی اس دور کا عرب میں سے تھا اور جو آگے سننے والے تھے وہ بھی عرب تھے اس لئے اللہ پاک نے قرآن کو عربی میں نازل کیا لیکن اس سے آپ یہ اطلاق نہیں کر سکتے کہ تمام فرشتے عربی بولتے ہیں ایسا نہیں ہے اور فرشتے نورانی مخلوق ہیں آپ نے ان کے زبان کیسے بنا لی کہ زبان ادھر ادھر ہلتی ہے ہمیں تو اپنی زبان کا نہیں پتا کہ اوپر سے نیچے ہلتی ہے یا دائیں سے بائیں ہلتی ہے یہ ایک سنسلس کسٹن ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ فرشتوں کی زبان جو ایک نورانی مخلوق ہے ان کی بھی زبان ہوگی آپ نے ان کے زبان کیسے بنا لی اسی قرآن و حدیث میں تو ان کے زبان کا ذکر نہیں آیا ہے اور آپ نے کہا کہ صرف چار بڑے فرشتوں کا ہمیں نام پتا ہے اس کے لاحوے ہمیں اتنے فرشتے ہیں ہمیں ان کے نام نہیں پتا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں سارے فرشتوں کے نام پتا ہو اور فرشتے انلیمیٹڈ ہے اگر صرف ان کے نام لکھنے بیٹھ جائیں گے دنیا کی بڑی بڑی لائیبریڈیز بھر جائیں گے تو ان کے نام سے زیادہ امپورٹٹ ان کے کام ہے ان کے کھانے سے زیادہ امپورٹٹ ان کا کام ہے لیکن آپ اس کے اندر اس کو مقید کر لیتے ہو کہ وہ کھاتے کیا ہے پیتے کیا ہے کیسے باتیں کرتے ہیں اور آپ نے کہا کہ وہ آپس میں بھی گفتگو کرتے ہیں بالکل کرتے ہیں وہ سرے احادیث سے اور قرآن سے ہم پتہ چلتا ہے کہ فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں لیکن کس زبان میں کرتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے کیونکہ میٹا فیزیکل بینگز کو ہم نہیں جان سکتے جو اس انسین ریالیٹیز ہیں ان کے بارے میں ہم سب کچھ نہیں جان سکتے اور ہم ان کو دنیاوی زندگی سے ریلیٹ نہیں کر سکتے اور ان کو انسانی قوائد اور لیمیٹیشن کے مطابق سمجھنا ہماری اکل اور دائرہ ادراک سے باہر ہے کیونکہ ہماری اکل کی لیمیٹیشن ہے اس لیمیٹیشن سے ہم باہر نہیں جا سکتے اب آتے ہیں ان کے بارویں کوششن کی طرف اسلام بھائی آپ سے بارویں سوال ہے کہ حضرت سلیمان جو ہیں بقول آپ کے نبی تھے حالکہ وہ آج سے تین ہزار سال پہلے ہمارے نزدیک کینگ سالومن کے طور پر تاریخ میں جانے جاتے ہیں تو اگر وہ بقول آپ کے نبی تھے وہ جانوروں سے گپ شپ لگاتے ہوتے تھے وہ جنوں سے باتیں کرتے ہوتے تھے تو وہ جنوں سے کس زبان میں باتیں کرتے ہوتے تھے یہ ضرور بتائیے گا اب اس اقبال صاحب شکر ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کنگ تھے ایک باجسہ تھے کنگ آف سلومون لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ صرف باجسہ نہیں تھے بلکہ نبی بھی تھے یہ تو آپ کرسچینٹی کا اور اس جوڈیزم کا کنسپٹ بتا رہے ہیں کہ وہ کنگ تھا ہم بتا رہے ہیں کہ وہ کنگ بھی تھا اور اللہ کا نبی بھی تھا اور آپ نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام جانوروں سے اور جنوں سے بات کرتے تھے تو یہ کیسے کس لینگویج میں بات کرتے تھے اب اس اقبال صاحب جن بے ایک میٹی فیزیکل بینگ ہے ایک گیر مادی مخلوق ہے جو ہماری عقل کی لیمٹیشن سے باہر ہے وہ کس لینگویج میں بات کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے اور جس طرح سے تمام انبیاء کے ساتھ معجزات تھے سلیمان علیہ السلام کا بھی یہ معجزہ تھا کہ وہ جانوروں اور جنوں سے باتیں کرتا تھا لیکن جب ہم معجزے کی بات کرتے ہیں مریکلز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ایوینٹس انسانی فیزیکس لوجکس اور ریزننگ کی لیمٹیشن سے باہر ہے اور یہی معجزہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام جانوروں سے بات کرتے تھے اب وہ بات وربل لینگویج میں کرتے تھے یا نون وربل لینگویج میں وہ یا تو سلیمان علیہ السلام جانتے تھے یا اللہ بہتر جانتا ہے اور اب آتے ہیں ان کے تیرمی کوششن کی طرف میرا تیرمی سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت نو کی عمر نو سو برس تھی تو یہ بتائیے گا کہ چار سو سولہ سال تک حضرت نو جو تھے ٹینیجر تھے پانچ سو بارہ تک ان کی جوانی آئی یہ بتائیے گا کہ ان کی جوانی کتنے عرصے تک چلی ان کی میڈ ایج کتنی عرصے تک چلی ان کا بڑھاپا کتنی ایج میں آیا تھا اور ان کی جو بکیہ خاندان کے لوگ تھے کیا انہوں نے بھی اتنی طریل عمریں پائیں اور اگر نہیں پائیں تو اکیلے حضرت نو کو نو سو برس کی عمر دینا خیالوں میں کیا جسٹیفائیڈ ہے اویس اقبال صاحب یہ ایک چائلڈش کوششن ہے ایک بچہ بھی بول سکتا ہے کہ جس کی ہزار سال عمر ہوگی اس کا بھی چھ سو سال کے بعد بڑھاپا شروع ہوگا جس طرح سے ایک بندے کی سو سال ایج ہوگی تو ساٹھ سال کے بعد اس کا بڑھاپا شروع ہوگا اور جو آپ نے کہا کہ ساڑھے ناؤ سو سال نو علیہ السلام کی ایج ہے ایسا نہیں ہے بلکہ ساڑھے ناؤ سو سال ان نے دعوت کا کام کیا ساڑھے تیرہ سو سال ان کی ایج ہے اور اس زمانے میں لوگوں کی اتنی ایج ہوتی تھی اگر ہم تورا کا اول ٹیسٹمنٹ دیکھیں اس میں بھی لکھا کہ آدم علیہ السلام کی ایج جو ہے وہ ناؤ سو تیس سال تھی اور اس کے بعد جو دوسرے لوگ آئے ان کی ایج ان سے بھی زیادہ تھی جہاں ہم جوڈیزم کو اٹھا کر دیکھیں کرسچینیٹی کو اٹھا کر دیکھیں جتنے بھی پرانے لوگ ہیں ان کی ایج زیادہ ہوا کرتی تھی اور یہاں میں ہسٹری سے ملتا ہے جو قدیم نسل پیٹریارکس تھے ان کی عمریں آٹھ آٹھ سو سال سے زیادہ تھی تو نو علیہ السلام کی عمر ساڑھے نو سو سال یا ساڑھے تیرہ سو سال تھی تو اس میں کونسی بڑی وات ہے تو نو علیہ السلام کی ایج چاہے ساڑھے نو سو سال ہو ساڑھے تیرہ سو سال ہو یہ اللہ کے حکم اور مرضی سے تھی کہ اللہ جب تک ایک انسان کو چاہے دنیا میں رکھے جب نہیں چاہے تو اٹھا لے دنیا سے یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ساری چیزیں ہوتی ہیں اب آتے ہیں ان کے کوشٹن نمبر چودہ کی طرف میرا اسلام بھائی آپ سے چودہ سوال یہ ہے کہ آپ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ قربانی جو جانوروں کی روحیں ہیں وہ اکثر جنت میں جاتی ہیں تو قربانی کے جانوروں کی جو روحیں ہیں کیا انسانی عالم اروح میں داخل ہو سکتی ہیں کیا ان جانوروں کی روحوں کے لیے جنت میں علیدہ سے سیکشن ہوگا یا یہ انسانی جنت کے اندر گھومتی پھریں گی یہ ضرور بتائیے گا دیکھو عویس اقبال صاحب انسانی روح اور جانور کی روح میں آسمان زمین کا فرق ہے اور یہ قرآن سے واضح ہوتا ہے کہ دونوں کی فطرت اور مقام الگ الگ ہوتا ہے انسان کا مقام اور امتحان زیادہ افضل ہے جانور سے کیونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے شعوری مخلوق بنایا ہے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ کیا وہ روحیں انسانوں کے ساتھ ہی جنت میں ہوں گے یا ان کا کوئی الگ سیکشن ہوگا بلکل الگ سیکشن ہوگا کیونکہ اللہ رب العزت کی جنت کوئی چھوٹی جنت تا نہیں ہے وہاں ان کے لئے الگ سیکشن ہوگا وہ انسانوں کے ساتھ نہیں گھومیں گی جنت میں اس لئے آپ انسانوں اور جانوروں کی روح کا موازنہ نہیں کر سکتے ان کو ایک ہی سٹیج پر آپ کھڑا نہیں کر سکتے انسان کی روح الگ ہے جانور کی روح الگ ہے وہ نہ انسانی عالم ارواح میں داخل ہو سکتی ہے نہ ہی وہ انسانوں کے ساتھ جنت میں گھومیں گے یا فیریں گی ان کے لئے کوئی الگ سیکشن اللہ نے رکھا ہوگا وہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے اب آتے ہیں ان کے پندروہ کوششن کی طرف اسلام بھائی میرا آپ سے پندروہ سوال یہ ہے کہ آپ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ اسلام آنے کے بعد کوئی بھی غیر مسلم جو ہے وہ داخل جنت نہیں ہوگا تو اگر مدر ٹریسا جو ہیں جنہوں نے انسانیت کی فلاح کے لیے بہت زیادہ کام کیا جزام کی مریضوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ کام کیا ان کو رومن کیتولک جج نے سینٹ کا درجہ دیا اگر مدر ٹریسا بھی دوزخ میں جلیں گی تو دوزخ کے اندر بقول آپ کے سیریل کلرز چائل مولیسٹرز ہوں گے ہم جیسے لوگ بھی وہاں پر ہوں گے تو کیا مدر ٹریسا وہاں پر ان کے درمیان خود کو آؤٹ آف پلیس محسوس نہیں کریں گی اگر وہ مدر ٹریسا جنت میں جائیں گی تو آخری دینیں برحق کی آمد کے بعد ویٹیکن کی جانب سے ان کو دیے جانے والے جو سینٹ کا درجہ ہے وہ کیا اعلائے کلمت الحق کو یعنی اسلام قبول کرنے کو غیر ضروری قرار نہیں دیتا بلکل ایسا ہی ہے ایک شخص تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس نے ایمان نہیں لیا ہوگا اگر مدر ٹریسا نے اتنی خدمات انجام دی ہے لوگوں کے لئے تو ایسے تو لاکھوں کروڑوں لوگ دے رہے ہیں لیکن اللہ نے اپنا زابطہ اور قانون پیش کیا ہے جب بھی اللہ رب العزت نے عامل سالحات کا ذکر کیا تو ساتھ ہی پیچھے آمنو لگایا کہ پہلے ایمان لاؤ بعد میں عامل سالحہ کرو عامل سالحہ کے ساتھ جنت میں جانے کے لئے ایمان کو ہانا شرط ہے اور جہانم سے بچنے کے لئے ایمان کا ہانا شرط ہے مادر ٹریسا کیا کہ اگر کوئی شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انچاس سال خدمت کی ہو وہ بھی ایمان نہیں لائے گا تو جنت میں نہیں جائے گا اور آپ نے کہا کہ وہاں تو قاتل بھی ہوں گے وہاں تو ریپسٹ بھی ہوں گے تو وہ کیا آؤٹ آف پلیس محسوس نہیں کرے گی آپ کی بات بالکل غلط ہے وہ آؤٹ آف پلیس تب محسوس کرتی جب اس کا موازنہ قاتل یا ریپسٹ کے ساتھ کیا جاتا جہانم کے بھی الگ الگ سیکشن ہے بھئی نیچلے طبقے میں منافق ہوں گے اس سے ریپسٹ ہوں گے اس کے بعد قاتل ہوں گے پھر آپ جیسے ایتھیسٹ ہوں گے وہ آؤٹ آف پلیس محسوس نہیں کرے گی وہاں پر اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی نائنصافی ہو رہی ہے نائنصافی آؤٹ آف پلیس تب ہوتا جب اس کو ریپسٹ کے ساتھ رکھا جاتا جب اس کو ریپسٹ جیسے سزا دی جاتی جب اس کو قاتل کے ساتھ رکھا جاتا تب وہ آؤٹ آف پلیس محسوس کرتی اس لئے کوئی بھی شخص اگر نیک آمال کرتا ہے کوئی اچھی خدمات انجام دیتا ہے لوگ دنیا میں لاکھوں کروڑوں دے رہے ہیں لیکن جنت میں جانے کے لئے امان کونہ شرط ہے اب آتے ہیں ان کے کوئشن نمبر سولہ کی طرف اسلام بھائی میرا آپ سے اگلا سولما سوال یہ ہے کہ کیا جنتیوں کو دنیا کا احوال یاد ہوگا اگر تو یاد ہوگا تو جنت میں اپسنٹ رشتہ داروں کی یاد ان کو مغموم نہیں کرے گی اگر جنتیوں کو احوال دنیا یاد ہی نہیں ہوگا تو جدو جہد کی یاد کے بغیر عجر کا مزہ کیسا میں آپ کو مزید سمجھائج دیتا ہوں کیونکہ اگر آپ کی فرضی جنت میں میری والدہ جاتی ہے اور ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے دوزک میں جل رہا ہے تو کیا وہ ان کا دل اتنا پتھر کا ہوگا کہ میرا بیٹا دوزک میں جل رہا ہے اور میں یہاں جنت کے مزیل اوٹ رہی ہوں اور اگر تو پھر اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے اندر ان کے اندر ایک تاثف پایا جائے گا لیکن آپ کے بقول تو جنت میں تاثف ہی نہیں ہوگا تو اگر ان کو دنیا کی کوئی چیز یاد نہیں ہوگی تو پھر ان کے نزدیک تو جنت کا مزا کیسا کیونکہ آپ کو ریوارڈ کا مزا تب ہی آتا ہے جب آپ کو اپنی جد و جہت یاد ہو اور ایک زمنی سوال یہ ہے جو کہ اسلام کے جھوٹے ہونے کے اوپر بہت زیادہ دلیل دیتا ہے کہ آپ لوگ اکثر یہ کہتے ہوتے ہیں کہ جنت کے اندر سب جوان ہوں گے جنت کے اندر ہر کوئی پچیس سال کا ہوگا یہ بہت سارے علماء کرام کا اس میں اتفاق ہے اور پھر آپ ایک جگہ اور بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین جنت میں جوانوں کے سردار ہوں گے اب یہ بتائیے کہ اگر جنت میں سب جوان ہوں گے اور جوانوں کے سردار امام حسین ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امام حسین اپنے نانا کی بھی سردار ہے تمام انبیاء کی بھی سردار ہے ذرا اس بارے میں بھی کلارٹی دے دیجئے گا عویس اقبال صاحب جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو کوئی گم اور فکر اور رنج نہیں ہوگا وہ اپنی رشتہ داروں کی ابسنس پر مغموم نہیں ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ اپنے بدعامالی کی وجہ سے جانمے گئے ہیں تو وہ کیوں مغموم ہوں گے وہ تو خوش ہوں گے وہاں پہ گم کا کوئی تصور نہیں ہے وہاں پہ رنج کا کوئی تصور نہیں ہے حدیث سے ہمیں ملتا ہے اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر احوال یاد نہیں ہے تو جدوجہد کے بغیر عجر کا مزہ کیا سا عویس اقبال صاحب آپ کو بچپن یاد نہیں ہے جب آپ بچے تھے اس سے پہلے جب آپ منی کی شکل میں تھے سپم کی شکل میں تھے اس کے بعد جب آپ بچے بنے اور آپ گھستٹتے ہوئے چلنے لگے یہ بچپن آپ کو یاد نہیں یہ جدوجہد آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ جوانی میں زہر پی لیں گے کہ بھئی مجھے بچپن کی جدوجہد یاد نہیں ہے اس لئے جوانی کا کوئی مزہ نہیں رہا بھئی دنیا کی جو مسئبتیں ہیں جو رنج و گم ہیں اگر وہ یاد بھی نہ ہو تب بھی ہمیں وہاں پر عجر کا مزہ آئے گا وہ عیاشی میں زندگی نہیں گزارتا وہ کیا یہ سوچتا ہے کہ میں نے پیسوں کے لئے کوئی محنت نہیں کی جدوجہد نہیں کی اس لئے مجھے پیسے اڑانے میں مزہ نہیں آرہا ہے یہ بالکل اللوجکل بات ہے ایک سنسلس بات ہے انسان جدوجہد کے بغیر بھی عجر کا مزہ اٹھا سکتا ہے اور آپ نے کہا کہ جنت میں سب کی ایج پچیس سال ہوگی پچیس سال نہیں ہوگی تتیس سال ہوگی اگر سب جوان ہوں گے تو کیا حسن اور حسین جن کو جنت کا سردار کہا گیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سردار ہوں گے یا انبیاء کے بھی سردار ہوں گے نہیں ایسا نہیں ہے انبیاء کا سٹیٹس انبیاء کا مقام ایک الگ مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس ان کا مقام ایک الگ مقام ہے آپ ان کے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ حسن اور حسین جوانوں کے سردار ہوں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ انبیاء کے بھی سردار ہوں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سردار ہوں گے آپ نے اس کی غلط تعبیر لی ہے ویسے آپ کیا لوگ ہیں آپ کو تو سیکریفٹ پکڑائی جاتی ہے آپ کچھ بھی بول دیتے ہو اب آتے ہیں کوشن نمبر ستارہ کی طرف اسلام بھائی میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ جو جنت کا نقشہ کھینچتے ہیں اس میں جو ستر ہورے ہیں وہ ایک ہی محل کے اندر جنتی کو ملیں گی یا علیدہ علیدہ محل ہوں گے اگر علیدہ ہوں گے تو یہ ایک دوسرے سے کتنے فاصلے پر ہوں گے اور آمد و رفت کے لیے کیا ٹویوٹا کی گاڑیاں استعمال کریں گے ہونڈا کی گاڑیاں استعمال کریں گے کیا کی گاڑیاں استعمال کریں گے یا پھر خچر استعمال کریں گے یا پھر اونٹ استعمال کریں گے یا پھر جنتی خود ہی اڑتے ہوئے جائیں گے کیا گاڑیوں کے لیے سڑکیں پاکستانی بنائیں گے کیونکہ جاپانی تو آپ کے مذہب پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے دوزک میں پیپ کے پیالے پی رہے ہوں گے اب داتا گنجبکھ جو ہیں مہین الدین چشتی جو ہیں بڑے بڑے جلال الدین رونی ہیں یہ جنت میں جیپ چلائیں گے یا کار چلائیں گے اگر خچر استعمال کریں گے تو خچر کیا لد کریں گے اور کیا وہ لد خوشبو بن کر ہوا میں اڑ جائے گی یہ ضرور بتائیے گا 21 صدی کے جنتی جو کہ ہم جیسے زمانوں سے مسلمان جنت میں جا رہے ہوں گے وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ دنیا میں تو اچھے بھلے گاڑیاں استعمال کرتے دیں یہاں خچر کی کمانے سمال رہے ہیں اگر جنتی ہوا میں اڑیں گے تو کیا وہ پرندوں سے نہیں ٹکرائیں گے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی فضاء میں پرندے ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور اگر ہوں گے تو کون کون سے ہوں گے کے بستر سے دوسرے ہور کے بستر تک آنکھیں بند کر کے پہنچا جا سکے گا اور اس ڈیٹیل میں جانے کا مقصد یہ ہے صرف اور صرف کہ ڈیول لائز ان ڈیٹیل آپ لوگوں کی جو اسلامک تھیالوجی کی جب پرتیں اتاری جاتی ہیں پیاز کی طرح تو وہ اندر سے کتنی کھوکلی ہے وہ اس ویڈیو کے ذریعے ظاہر کرنا مقصود ہے اویس اقبال صاحب ریسی پی تو آپ نے بہت اچھی بنا لی ہے لیکن کاش آپ سائز کا مسالہ بھی لگا دیتے ہیں کہ جنت کا سائز بھی ساتھ میں بتا دیتے ہیں تو بہت اچھا کوششن بن جاتا آپ نے کہا کہ بہتر ہورے ہوں گی تو کیا ان کے لئے الگ الگ محل ہوں گے بلکل الگ الگ محل بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ جنت میں الگ الگ محلات ہوں گے اور ادنا سے ادنا جنتی کو دس گناہ بڑی جنت ملے گی اس میں بہتر ہورے کیا بہتر لاکھ ہورے بھی کم پڑ جائیں گی اتنی بڑی جنت ہوگی اور ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا اس فاصلے سے یہ فرق نہیں پڑتا یعنی انسانی سکون پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا اور آپ نے یہ بھی کہا کہ جنت میں انسان کیسے چلے گا کیملز پر چلے گا کھچر پر چلے گا گاڑیوں میں چلے گا ٹویوٹو ایٹسٹرہ نہ ہی جنت میں گاڑی ہوگی نہ ہی کچھ اور کھچر وغیرہ ہوگا بلکہ اللہ کے رسول کیا میں اس پر حدیث ملتی ہے کہ جنت میں جنتی اپنے ارادے کی وجہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے گا بھئی اس نے ارادہ کر لیا کہ میں نے اس جگہ پہنچنا ہے تو وہ پہنچ جائے گا ایک سیکنڈ میں کہ اس نے ارادہ کر لیا وہ پہنچ گیا اس کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہوگی اس کے پاس کوئی کھچر نہیں ہوگا اس کے پاس کوئی کیمل نہیں ہوگا بلکہ وہ اپنے ارادے کی وجہ سے وہاں پہ پہنچ جائے گا اور جب وہ اپنے ارادے کی وجہ سے وہاں پہ پہنچ جائے گا تو آپ نے جو کہا کہ اگر وہ اڑے گا تو پرندوں سے نہیں ٹکرائے گا وہ اڑے گا نہیں بلکہ اپنے ارادے کی وجہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے گا اور اگر وہ اڑے گا بھی تب بھی اللہ کے کنٹرول میں سارا نظام ہے اور آپ نے کہا devil lies in the detail لیکن ایسا نہیں ہے اسلام ایک مکمل زابدہ حیات ہے اور آپ جو پیاز کی تشبیح دے رہے ہیں کہ جب اس کی پتریاں اتارتے ہیں تو اندر سے کیا نکلتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ پیاز کی جب پتریاں اتارتے ہیں تو اس کے اندر سے اور خوبصورتی وہ بھرتی ہے اس کے اندر سے اور خوبصورتی وہ بھرتی ہے تو اسی طرح سے جب اسلامی theology کے اندر جتنا انسان گھستا ہے جتنا انسان گھستا اسی طرح سے اسلام کی خوبصورتی ہمیں نظر آتی ہے آپ ایک ایچیسٹ ہو آپ کو نظر نہیں آتی وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہمارا بلیف ہے نا اللہ پر ہمارا ایمان ہے ہمیں اسلام کے اندر اور خوبصورتی نظر آتی ہے تو اب آتے ہیں ان کے اٹھارویں کوششن کی طرف میرا اسلام بھائی آپ سے اٹھارویں سوال یہ ہے کہ اگر خدا ہر جگہ موجود ہے تو کیا وہ دوزق میں بھی موجود ہوگا کیا وہ میرے باتھروم کے پائٹ کے اندر بھی موجود ہے کیا وہ کوکروچ کی بلی کے اندر بھی موجود ہے اور وہ ان جگہوں پر بھی موجود ہے جو کہ بظاہر بہت ناپاک سمجھی جاتی ہیں عویس اقبال صاحب آپ کو یہ کس نے کہا کہ اللہ ہر جگہ فیزیکلی موجود ہے جب یہ کہا جاتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ فیزیکلی ہر جگہ موجود ہوتا ہے وہ تو سمستوہ علیل ارش ارش پر مستوی ہے لیکن اس کا علم اس کا روب اور اس کی حکمت وہ پورے عالم پر ہاوی ہے وہ شہرق سے بھی زیادہ قریب ہے وہ دور اتنا ہے ان کے خیالات میں نہیں آسکتا لیکن قریب اتنا ہے کہ شہرق سے بھی زیادہ قریب ہے آپ کو یہ کس نے کہا کہ اللہ رب العزت فیزیکلی ہر جگہ موجود ہوتا ہے کہ دوزہ کا ایٹسٹر جو آپ نے بولا ایسا نہیں ہے نہ یہ احل سنہ والجماعت کا کنسپٹ ہے کہ اللہ فیزیکلی ہر جگہ موجود ہوتا ہے آپ خود پڑھا کیجئے یہ جو سکرپٹ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس پر کبھی کبھی ریسرچ بھی کیا کیجئے تو اللہ تعالی فیزیکلی ہر جگہ موجود نہیں ہوتا بلکہ اس کا علم اور اس کی حکمت پورے عالم پر چھائی ہوتی ہے تو اب آتے ہیں ان کے انیسویں کوسٹن کی طرف میرا اسلام بھائی آپ سے انیسویں سوال یہ ہے کہ قیامت آپ نے پتا کر دی اس کے بعد جو آپ نے فرشتوں کی موت زفر موج تیار کر رکھی ہے ان کی کیا مصروفیات ہوں گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ فرشت قیامت کے انتظار میں بیٹھے ہیں فرشتوں کی مصروفیات ہے ان کو اللہ نے اپنی عبادت میں لگایا ہوا ہے کوئی کیا کام کر رہا ہے کوئی کیا کام کر رہا ہے کوئی انسانوں کے کام آ رہا ہے کسی کو منکر نقیر رکھا ہے کسی کو کرامن کاتبین کے لئے منتخب کیا ہے اور کسی کو کوئی اور کام دیا ہے تو ان کی مصروفیات یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں نہ کہ وہ قیامت کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اب آتے ہیں کوششن نمبر بیس کی طرف اسلام بھائی میرا بیسواں سوال یہ ہے کہ دیداری الہی کے وقت جو کہ بقول آپ کے جنتیوں کو نصیب ہوگا آنکھوں اور اللہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا اور اس فاصلے کے اندر جو کہ ڈسٹنس ہے اس میں خدا کی ذات کیسے جاری و ساری ہو سکتی ہے کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ خدا کائنات میں ہر جگہ جاری و ساری ہے تو اگر جگہ آبزرور اس جگہ پوائنٹ اے پر کھڑا ہے اور یہاں پر آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں تو یہ جو بیچ میں سپیس ہے اس میں آپ خدا کو کس طرح سے جاری و ساری دیکھتے ہیں یہ ایتھیزم کی سب سے بڑی پرابلم ہے کہ وہ میٹا فیزیکل چیزوں کو بھی دنیا سے ریلیٹ کر کے دیکھتا ہے اور اس کوسٹن کا جواب میں نے آپ کو پہلے دیا دیدارِ الٰہی جو ہوگا اور اس کے درمیان آپ نے ڈسٹنس پوچھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہر جگہ فیزیکلی موجود ہے اور اس ڈسٹنس میں بھی اللہ ہوگا وہ میں آپ کو پہلے جواب دے چکا ہوں یہ سینسلس کوسٹن ہے اور آب آتے ہیں ان کے بیسویں کوسٹن کی طرف اور اسلام بھائی میرا آپ سے اکیسوہ اور آخری سوال آج کی اس ویڈیو میں یہ ہے کہ کچھ سال پہلے پاکستان آرمی نے پاک افغان سہد پر جماعت الہرار پہریکے طالبان پاکستان کے کیمپ پر ٹارگٹڈ حملہ کیا اور اسے تباہ کر دیا شہید ہونے والے قرآن مجید کے نسخوں کی بابت فوج پر توہین مذہب کا الزام پاکستانی علماء نے کیوں آئید نہیں کیا کہ آپ کی بمباری کی وجہ سے قرآن مجید کے نسخے جو ہیں وہ شہید ہو گئے حالانکہ شہید انسان ہوتے ہیں یہاں پر آپ لوگ کتابیں بھی کر رہے ہیں اور ان نسخوں کی حفاظت جو تھی وہ آپ کے رب نے کیوں نہیں کی بیسوہ کوششن انہوں نے پاکستانی علماء سے کیا ہے تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا لیکن انہوں نے جو آخری میں کہا کہ نسخے جلتے ہیں قرآن کے ارسے 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 اس کا میں جواب دوں گا بھئی دیکھو اللہ رب العزت انسانوں کی زندگی کے اندر ڈائریکٹلی عمل دخل نہیں کرتا کہ بھئی وہ زنا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ آئے گا کہ بھئی زنا مت کر وہ چوری کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بیچ میں حائل ہو جائے گا کہ بھئی چوری مت کر ایک شخص قرآن جلا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں عمل دخل کرے گا کہے گا کہ بھئی قرآن مت جلا ایسا نہیں ہے بلکہ ان کا ایک دن حساب ہونے والا ہے وہ دن آنے والا ہے جب ان کا حساب کیا جائے گا اور اللہ رب العزت نے جو قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے وہ کلام اللہ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے نہ کی کتابی شکل کا کتابی شکل پہلے تھی نہیں بعد میں کتابی شکل آئی لیکن کلام اللہ کی اللہ رب العزت نے وہ حفاظت کا وعدہ کر رکھا ہے آج بھی ہم دیکھیں دنیا میں لاکھوں کروڑوں حفاظ ہے کہ زبر زیر کی گلتی بھی ہونے نہیں دیں گے ایسے حفاظ موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رہا ہے وہ کلام اللہ کا رکھا ہے نہ کہ کتابی شکل کا اور یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نسخوں کو کیوں نہیں بچاتا اگر اللہ تعالیٰ نسخوں کو بچائے گا تو پھر امتحان کیسا یہی تو امتحان ہے جو آپ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کا ذکر کیا وہ امتحان کا کنسپٹ نہیں ہے امتحان کا کنسپٹ یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز میں عمل دخل کرے گا پھر امتحان کیسا تو یہ آپ کس سوالوں کی جوابات تھے میرا آپ کے لئے ایک ضروری میسیج یہ ہے کہ اویس صاحب ابھی کچھ بگڑا نہیں ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ میری منزل نہیں ہے تو ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے آپ ایک بادب شخص ہے آپ ایک پڑھے لکھے آدمی ہے آپ ایک اچھے تھیولوجسٹ ابھی بھی بن سکتے ہیں اگر آپ اسلام کے اندر آئیں گے آپ ایک اچھا کام کر سکتے ہیں آپ کے سامنے ایکزمپلز موجود ہے حمزہ بھائی کی ایکزمپل موجود ہے کہ وہ بھی پہلے اچھایزم کی طرف گئے تھے بعد میں پھر سے مسلمان ہوئے اور بک بھی لکھی اچھایزم پر تو آپ کے سامنے ایکزمپل موجود ہے تو ابھی کچھ بگڑا نہیں ہے آپ ابھی بھی اسلام کے اندر داکل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں